اب ہم تذکرہ کریں گے چوتھ رکن کا وہ ہے سوم روزہ ہر بالک مسلمان کے لئے فرض ہے جس کی صحیح اچھی ہے کہ وہ روزہ رکھے رمضان کے مہنے میں اور پینے اور کھانے سے پریز کرے فجر سے لے کر مغرب تک پریز کرے کھانے اور پینے سے روزہ ہم نے آپ کے اوپر فرض قرار کیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض قرار کیا تھا تاکہ آپ پریزگار بنو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ روزہ فرض قرار کیا گیا ہے تاکہ آپ پریزگار بنو اور آج کے سائیکولوجیس کہتے ہیں اگر کوئی بھی انسان اگر بھوک پہ قابو پا سکتا ہے تو وہ اپنے سارے خواہشات پر قابو پا سکتا ہے اور روزہ رکھنے کی غیف فائدے ہیں آج سائنس کہتی ہے اگر روزہ رکھے ایک مہینے ترجیس طریقے سے مسلمان رکھتے ہیں آپ کا انٹرسٹینل ایبزورپشن بڑھ جاتا ہے آپ کا کولیسٹرول لیول گھڑ جاتا ہے کئی بڑی عادتیں جو انسان کے پاس ہے وہ نکل جاتی ہے مثال کے طور پر اگر اگر آپ سگریٹ پینے سے پہریس کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک کے سگریٹ سے پہریس کر سکتے ہیں اگر آپ شراب پینے سے پہریس کر سکتے ہیں فجر سے مغرب تک تو انشاءاللہ آپ پیدائش سے موت تک شراب سے پہریس کر سکتے ہیں یہ ایک موقع ہے غلط عادتوں سے چھٹکارہ پانے کا اور کئی فائدہ اس کے میں تقریر کیا ہوں اس کے اپن